سب ایک بات تو بتائیے دوزار آٹھ میں بہتر ہزار کروڑ روپے کسانوں کے کرج ماف کیے گئے اس کے بعد میں بھی سال دو سال بعد کے صحیح مانگ اٹھنے لگی کہ کسانوں کا جو باقی کرج آئے وہ ماف ہو اب یہ راجستان مدھر پردیش اتر پردیش پنجاب کرناٹک تمیلنا ڈوچھتیز گھر تلنگانہ آندھر پردیش پنڈچیری اور جمہو کشمیر میں بھی کسانوں کا کرج ماف کیا وہاں کی راج سرکاروں نے اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب جو کسانوں کا نیا کرج شڑ گیا ہے اس کو پھر ماف کر دو تو سرکار جو بھی ہو وہ ہر بار کسانوں کا کرج ماف کرتی رہے اور سوال یہ ہے کہ کرج چڑھ کیسے جا رہا ہے بار بار کسانوں پر ایم ایس پی سے کم پہ بکنے پہ دوسرے چیزوں کے دام بڑھنے سے اور کسان کی فصل کے ریٹ اس حساب سے نہیں بڑھیں اس سے بڑھتا ہے کیونکہ جب باجار جاتا ہے باجار کرتا ہے مارکٹ تو مارکٹ سے وہ سب چیزیں خریدتا ہے اور کچھ چیز وہ بیچتا ہے اپنی تو بیچنے والے ہی قیمت کم ہے اس کی اور جو مارکٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اس لئے کرجا بڑھتا ہے اور ایم ایس پی گارنٹی کانون اس لئے چاہیے کہ مینیمم سپورٹ پرائیز یہ بھار سرکار نے ماننا کہ اس سے کم پہ اگر فصل بھکے گی تو کسانوں کو کسان ہوگا ہم یہی تو گارنٹی کانون مانگ رہے ہیں کہ اس کے نچے پہ ہماری فصل نہ بھی کریں ایک چیز آپ مجھے بتائیں گا مکہ کے کسان کو قریب آہ آٹھ ہزار کروڑ کا جی بتاؤں مجھے درست کیجئے گا درست کیجئے گا مجھے کچھ آکڑیں سامنے آئے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صاحب سوامی ناثن آئیو کے مطابق پنجاب میں فصلوں کا جو دام ہونا چاہیے تھا دوزار چوبیس میں اس سے لگ بھگ دگنا زیادہ ڈھائی گنا زیادہ ڈیڑ گنا زیادہ ابھی بھی پنجاب میں فصلوں کا دام مل رہا ہے مینیمم سپورٹ پرائیس صاحبی ناثن آئیو کی سفارشوں کے مقابلے ڈیڑ گنی زیادہ ہیں دگنی زیادہ ہیں تب بھی پنجاب کے کسان سڑکوں پر ہیں بیہار کی کسانوں کو سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا تو بات سمجھ میں آتی پنجاب کے کسان سڑکوں پر کیوں ہیں آپ کریک امیس پی گارنٹی قانون امیس پی گارنٹی قانون آپ بنا دو کہ اس کے نچے پہ فصل نہیں بکے گی پہلے آپ مجھے یہ تو بتا دو پنجاب میں کسانوں کو امیس پی ٹھیک ٹھیک مل رہا ہے کم مل رہا ہے کون سی فصل بکھری کون کہاں مل رہا ہے پنجاب میں بھی نہیں مل رہا آپ بتاؤ کون سی فصل بکھری ہے نا اب انہوں نے کیا کر آئے ہیں کہ پہلے پنجاب اور ہریانے میں بہار کا کسان بھی اپنی فصل لے جا کے بیچ دتا تھا جے اب انہوں نے اس پر اسٹیکشن لگا دی کہ ایک اکڑ میں اتنے کی خرید کریں گے ہم اسے کیا ہویا کہ جو بڑے بیعاپاری آئے ہیں وہ ہریانہ میں جو سیلر سے بڑے بڑے اس میں پنجاب میں بہار سے کسان کے نام نام پہ خریدتے ہیں بیہار سے پسیم اتر پردیش سے جو پورو والی ہماری بیلٹ ہے اور دوسری جگہ ایسا ہے بیاپاری سستے میں خریدتا ہے یہاں پہ کسان کے نام پہ بیچتا ہے ٹھیک ہے تو جو اوریجنل کسان ہے اس کا تیس سے چالیس اور پچاس پرسنٹ ہی فصل بھیگ پاتی ہے اور نہیں بھیگتی پہلے ہم بھی لے جا کے بیچ دتے تھے لیکن وہ نہیں بھیگتی اب بیاپاری کسان کے نام پہ ساٹھ پرسنٹ فصل بیچتا ہے رامپور ایک ڈسٹک ہے اتر پردیش میں جے اس میں گیارہ ہزار کسان کے نام فرجی ڈوکومنٹ تیار ہوئے ایک فون لیا گیا اس فون سے ایک اوٹی پی آیا ایک نمبر ڈال کر رہا اوٹی پی آیا کسان کا ریجسٹریشن ہو گیا اور گیارہ ہزار فرجی ڈاٹا کا اکھٹا کرا اور جو منصوری ایک دھان پیدا ہوتا ہے وہ بیہار اور جو بیہار کا بوٹر اتر پردیش سے لگتا ہے اس بوٹر پر پیدا ہوتا ہے وہاں سے اس داری کی خرید ہوئی اور رامپور مہ کے لیے میں بھی کی سمجھ گیا ہم نے اس کا پورا ڈاٹا کیا لیکن مجھے ایک بات بتائیے دوستو کروڑ روپے کا اکرلے رامپور مہ گھوٹا لائے موسیقی